بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کے مختلف منفی پہلوں سے ہم مجھ ڈسکریشن شروع ہوئی تھی تو آج ہم ہیپوکریسی اور شوئنگ آف جسے ہم کہتے ہیں جسے ہم اردو میں ریاکاری اور منافقت کہتے ہیں تو یہ ہے اب یہ ریاکاری ہے کیا کہ ہم نیکی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور لوگ ہم سے امپریس ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی ایک نیگٹیو پہلو ہے ہماری شخصیت کا تو اس سے ہمیں بچنا اب اسی کی ڈیٹیل پر ہم ڈسکریشن کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پلان اسی طرح سے کیا اور ابھی تک ہمارا فوکس اخلاقی پہلو سے اور اس میں بہت سے اکل و دانش کہ ہم چیزوں پر ڈسکریشن کر رہے ہیں ہم نے ایک منفی شخصیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو ایک پلان بنایا تھا تو اس میں یاد ہوگا کہ ہم دنیا پرستی اور آخرت فرموشی سے سٹارٹ کیا تھا اور پھر ہم تاثب پہ ذہنی غلامی پہ ہماری ڈیٹیل ڈسکریشن ہوئی تھی تو آج ہمارا ٹاپک ریاکاری اور منافقت ہے اب دیکھیں اسی طرح ہم ایک ایک کرتے کرتے اس پوری ڈسکریشن کو مکمل کریں گے بلکل اپنے میتھوڈالوجی ہماری وہی ہے کہ ہم برین سٹارمنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز ذہن میں آنے لگ جائیں اور پھر آپ کو ایک چیز زیادہ کلیر رہے گی کہ ہاں جناب یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے یعنی ہمیں اپنی پرسنیلیٹی میں اس چیز سے بچنا ہے پہلا قویسچن وہ یہ ہے کہ یہ بلیم گیم یہ کیا چیز ہے آپ نے کلف سنا ہوگا انگلیش میں بلیم گیم ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے کوئی ایسی کوئی چیز ہے اور اس کا پھر منافقت سے یا ریاکاری سے کوئی تعلق ہے پھر دوسرا قویسچن ہے اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ آپ احتساب کرتے ہیں یا غلطیوں کا الزام دوسروں پر دھرتے ہیں اگر تو اپنا ہم خود اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں پر فوکس کرتے ہیں تو پھر تو ہم اسے ٹھیک بھی کر لیتے ہیں لیکن اگر دوسروں پر ہم کر رہے ہیں اور یہ ہے بلیم گیم کہ ہم دوسروں کی غلطیوں پر ہی فوکس اگر کر رہے ہیں تو پھر یہ ہماری بیماری ہو گئی اسے ہمیں بچنا ہے تیسرا سوال ہے قول و فیل کی تضاد کی کوئی مثال اب ذرا سوچیے کیا ہے قول و فیل کیا ہے قول یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ نیکی ہے اور فیل یہ ہے کہ اس پہ ہم عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں قول و فیل کے تضاد کی اصل وجہ کیا ہے کیا ریزن ہے کہ ہم کوئی نیکی یا کوئی ایک اچھا کام اسے سمجھتے ہیں کہتے ہیں اس پہ تقریر بھی کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے کوئی لوجیکلی اب ذرا سوچیے اس میں آپ کو ایکزیمپلز بہت سے مل جائیں گے کہ بیسیکلی ہم لوگ اپنی ریپوٹیشن کو بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بس یہی مقصد ہے لیکن ایکچولی ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں اب پانچ فم کوئسٹن ہے کہ قرآن مجید سے ہمارے تعلق کی اصل بنیاد کیا ہونی چاہیے یعنی قرآن مجید میں بہت ڈیٹیل سے ریاکاری اور منافقت اب یہ لفظ منافق یہ جو لفظ ہے اس کو قرآن مجید میں آپ سرچ کریں گوگل سے کرنا ہی آپ کو ورڈ میں بھی آپ کو قرآن مجید مل جائے گا اسی میں آپ سرچ کریں اتنی زیادہ ڈسکشن اس پر آپ کو مل جائے گی اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے تو آپ کو پور آئیڈیا ہوگا کہ اس میں کتنی ڈیٹیل ہے اس کو سٹارٹ مہیں سورت البقرہ کے سٹارٹ مہیں آٹھویں آیت سے لے کے ٹوئنٹی تک پوری ڈسکشن منافقین ہی کی بات ہے یہ تو ایک ایگزمپل ہے واقعی پورے قرآن میں ہر طرف ہے تو یہ ہمیں پڑھنے کی کیا اس کی وجہ ہے بیسیکلی ریزن یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچنا چاہ رہے ہیں اگر بچنا ہی نہیں چاہ رہے تو پھر ٹھیک ہے جو مرضی کریں پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے ہمیں آج کل تو آخرت میں جو ہوگا ہوگا لیکن اگر آخرت میں ہم کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں منافقت کی پوری ڈپس کو سمجھ لینا چاہیے تکہ ہم بچ سکیں پھر چھٹا کوئسٹن ہے کہ اپنے لئے لاعہ عمل اکتیار کیجئے تکہ ہم کس طرح سے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں علم و عمل کا مہور بنا سکیں کیا اس سے ہم ریاکاری اور منافقت سے بچ سکتے ہیں تو میرا جواب ہے یس ہو سکتا ہے اس لئے کہ ہم قرآن مجید کو اگر ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو منافقت کی پوری ڈیٹیل کوئی بیماریاں پوری اس کی ڈپس اور اس کے لئے ایک ریال کیس سٹڈیز وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کے ایک ایک ایٹیٹیوڈ کی ڈیٹیل قرآن مجید میں آئی ہے تو وہیں سے ہم لے سکتے ہیں آپ کو میچ کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جناب یہ غلطی ہے تو یہ ہم کریں گے تو پھر ہمارا عل اور عمل یہ عمل کہا ہے کہ پریکٹیکل ہی ہم جو کرتے ہیں یہ سب ہمارا قرآن مجید کے ساتھ محور کے ساتھ ہمارا تعلق بن جا ہے بھائی اب اس کی ہم کچھ تھوڑی ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں تو اسی بیس پہ آپ خود ایک ڈسینن لے سکیں قرآن مجید سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورة القحف ہی میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحوں ولا یشرک بعبادت ربہ احدا جس شخص کو اپنے رب سے ملنے کے عارض ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمال بجال آئے اور کسی کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرے کہ اصل میں آخرت کیا ہے ہماری unlimited life اور آج کل کی زندگی یہ جسٹ ایک ایک exam کے اندر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور جیسے یہاں سے نکلیں گے تو پھر ہمارا اگلی unlimited life شروع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جب ہم سمجھ لیں عارضو کی امید ہو جائے خواہش ہو جائے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو پھر نیک عمل ابھی سے کر لیں تو بس انشاءاللہ پھر تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ غلطی بتا دی کہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی کے میں تھڑ کی ہے تو بہن سے ہمیں ایک پورا اندازہ ہو جائے گا ارشاد ہوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا الٰى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْتَهْذِئُونَ اللہُ يَسْتَهْذِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ جُعْمَهُمُونَ اُولَائِكَ الَّذِينَ نَشْتَرَوُدْ وَلَالَةَ بِالْهُدَا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُ مُحْتَدِ اب یہ منافقین ہی کی پوری جو ریالیٹی کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے اور جب اپنے شیطانی لیڈرز سے جاکے ہلیڈگی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں اور ان لوگوں سے تو ہم میز مزاق کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ ان کے مزاق انہی کی طرف پھینک دیتا ہے اور ان کی رسی دراز کر لیتا ہے اور اپنی سرکشی میں اندوں کی طرح بھٹکے چلے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیے مگر یہ کاروبار یہ بزنس ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے انہیں اب اس کی ایک ریالٹی کے ساتھ کیس سٹڈی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی دیکھئے کہ وہ اپنے آپ کو جب اہل ایمان صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو بڑا جی پورا دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے اور اپنے جو ان کے لیڈرز تھے انہی کو جا کے کہتے ہیں ہم تو جی ان سے مزاق کر رہتے ہیں کامیمال ہے ہم ہے کچھ نہیں تو یہ ہے منافق تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی اگر یہ اس طرح کا مزاق کرتے ہیں تو پھر ٹھیک اللہ نے اسی کو ان پر پھینک دیا کرو بھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے یہ بھی کر دیا کہ ایک ٹائم اور زیادہ لمبا کر دیا ورنہ اگر تو اللہ تعالیٰ اسی وقت مار دیتا تو پھر تو بات ہی ختم ہوتی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ ٹائم دیا کہ ٹھیک ابھی اگر گمرائی میں تم اور اضافہ کرلو اور اگر نہیں کرنا چاہ رہے اگر پھر شعور آ گیا تو پھر تم بچ گئے تو ٹھیک ہے that's good تمہارا پورا loss جو ہے وہ delete ہو جائے گا پھر اس کے بعد نیکیاں تمہاری شروع ہو جائیں گے اور یہ history میں میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہی منافقین step by step ان کو لوگوں کو سمجھ جن کو آتی چلی گئی وہ ایمان لائے اور جو نہیں لائے تو وہ پھر مارے گئے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئے وہ پھر اب ڈاکٹر اکیل بھائی نے کچھ example کہ یہ ہماری education کے اندر کیا ہوتا ہے اور کیا weakness ہم چاہے ڈاکٹر بن رہے ہیں engineer یا accountant یا architect یا سیاست کی ہم study کر رہے ہیں یا مذہبی علماء کی تعلیم جہاں پہ بھی ہو رہی ہے تو اس کی تربیت میں کیا focus ہے کیا منافق نہ بنے یہ اب آپ خود آپ جس institute میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں جس مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں خود آپ اس کے لیے ایک اپنی assessment کر لیجئے کیسا ہے ہمارے school college مدارس میں blame game ہے یا نہیں اب یہ blame game جس کا ہم نے specially start me یہ question سے brainstorming سے ہم نے جو بات شروع کی تھی تو یہ blame game یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو ignore کرتے ہیں اور دوسرے کی غلطیوں کو بڑا نوٹ کرتے ہیں تو ہے ہمارے اب میں یہ ارز کر دتا ہوں کہ میں نے اپنے school میں بھی college میں بھی university میں بھی مدرسے میں بھی جہاں جا میں پڑھا ہوں تو میں نے یہ case دیکھیں خود میرے اندر بھی ہوئے تو یہ ہوتا ہے تو اگر آپ کے انٹ پہ بھی ہے تو بھی اپنی ایک assessment کر لیجئے اور اس کی توبہ کر لیں اگر دوسروں کے بھی آگئی غلطی سامنے تو ٹھیک ہے لیکن اس پہ focus نہ کریں بس یہ سمجھ آ جائے کہ آجی اس طرح کی غلطی ہو سکتی ہے تو کیا میری تو نہیں ہے بس یہ سوچنا پھر یہ دیکھئے کہ اگر ہم تعلیم کے ساتھ تربیت کی خدمت کریں تو تب ہی ادارے درست ہو جائیں گے corruption ختم ہو جائے گی انسانی جان کی حرمت بحال ہو جائے گی اور دینی اور آخرت کی دروازے کھل جائیں گے اگر یہ نہ ہوا تو پھر شاید حالات بھی نہ صدریں گے اور blame game میں ہم سب ہی فنا ہو جائیں گے تو practically یہ ہی ہوتا ہے تو اب یہ especially کہ جیسے ہم اپنے ملک میں ہی سوچ لیجئے کہ ہمارے institutes میں جو لوگ بھی آتے ہیں اور جو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری سیاست کو ہی دیکھ لیں تو اس میں جو ہو رہا ہوتا ہے یا مذہبی سیاستدان جو ہیں ان کی methodology کو بھی آپ غور کر لیں ان کی personality پہ نہ آئے بس یہ ان کے جو جو بھی طریقے انہوں نے کی ہیں اس کے لحاظ سے جو جو بھی آپ کو جو information آپ کو آج تک ملی ہوئی ہے experience میں تو وہ practically دیکھئے تو ہوتا یہی ہے کہ تعلیم تو کی جاتی ہے کتابیں میں پڑھا ہی جاتی ہیں لیکن تربیت نہیں کی جاتی اور پھر اس کا result یہی ہوتا ہے کہ corruption آتی چلی آتی ہے اور اسی میں پھر actual case بھی آپ سن چکے ہیں کہ عدالتوں نے اس میں پھر case بھی سامنے آ گئے اور پھر انہوں نے پوری information بھی سامنے کر دی اور جن کو صدا دینی تھی کچھ کو آ بھی گئی کچھ کو رہ بھی گئی تو یہ ایک صورتحال آج تک کی موجود ہے تو ہم اگر اپنی تربیت کر لیں تو ہم انشاءاللہ بچ سکتے ہیں کیا منافقین کی طرح دوغلا رویہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں میرا یا میری party کا مفاد کیا ہے اب اگر political یا religious party کسی میں آپ شامل بھی اگر ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ کیا ہم اپنا فوکس کرتے ہیں یا دوغلا رویہ دوغلا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں کو تو بڑا نوٹ کرتے ہیں اور دوسروں کی برائیوں کو نوٹ کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو بھی پھر ہمیں بچنا چاہیے اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر اسے continue رکھنا ہے جب تک ہم زندہ ہیں اب ہم مزید ایگزیمپلز سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاکاری کی علامتیں ہیں کیا یعنی اب ریاکاری کیا ہوتی ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں تو دکھاوے کے طور پر کریں تاکہ لوگ ہماری ریپوٹیشن سے متاثر ہوں اور ہم وہاں پہ لیڈر بنیں کہ ہماری ریاکاری ایسی ہوتی ہے اس کے لئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے دیکھ لیتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر کسی چیز سے اتنا نہیں درتا جتنا چھوٹے شرک سے لوگوں نے ارث کیا کہ رسول اللہ یہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ریاکاری جو ہے یعنی یہ منافقت کہ ہم لوگ الحمدللہ شرک سے تو بچ گئے لیکن ایک یہ چھوٹا شرک ہی ہوتا ہے چھوٹا شرک اس طرح سے ہوا یعنی چھوٹا شرک اس طرح سے کہ ہم لوگ ایک کوئی اگر نیکی صرف اس لئے کرتے ہیں کہ لوگ امپریس ہو جائیں اور ہمیں ایک اچھی پوزیشن مل جائے چاہے پولیٹیکل معاملات میں ہو چاہے بزنس میں ہو چاہے کسی اور معاملے میں یعنی ہم اصل نیکی تو کرنی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اگر تم اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہے ہیں تو پھر تو انشاءاللہ پھر تو یہ ہنڈرٹ پرسنٹ ہم توحید پہ ہیں اور اگر ہم کوئی نیکی لوگوں کو دکھانے کے لئے کر رہے ہیں تو پھر وہ نیکی نہیں ہے پھر تو وہ پورا ایک چھوٹا سا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ہم کسی اور کو دکھا رہے ہیں اپنی نیکی کو اس سے بچنا ہے اب اس کی علامتوں کو اکبر شاہ خان نجیب آبادی صاحب نے اپنی کتاب میار العلماء میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول بیان کیا تو انہوں نے ایک پوری ایک ریسرچ کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے پھر بیان کیا کہ ریاکار کی تین علامتیں جب اکیلہ ہو تو سست ہو جب لوگوں کو دیکھے تو بہت خوش ہو جب اس کی تعریف کریں تو عمل زیادہ کریں اور جب مضمت کریں تو عمل بہت کم کر دیں تو یہ ایک ٹریکٹیکل ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آن جناب اگر تم اکیلے ہوں تو ہم پھر نماز بھی نہیں پڑھتے اور اگر ہمارے دوست کوئی کلیگ وہ نماز پڑھیں ہم بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ایک ایک ایگزمپل ہے آچہ اس سے ہٹھ کے کوئی اور سوچ لی جیے سیچویشن یہ بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ کہ جو نماز نہیں پڑھتے روزہ کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے زکاة ادا نہیں کرتے لیکن عمرہ کر لیتے تو یہ بھی ایک مفاد کچھ اور ہوتا ہوگا اللہ بہتر جانے ظاہر ہے اس کی نیت کسی کی ہمیں نہیں پتا لیکن لگتا یہ ہی ہے کہ اس طرح کی ہوتی ہوگی لوگوں کی تو یہ دیکھیں سائیکالوجی اس طرح سے بنتی ہے کیا ہم حکومت کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں مجبوراں ڈر کے اب مثال کے طور پر آپ ایک یہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں دین میں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے دوسرے انسانوں پر نقصان نہیں پہنچانا یہ تو قرآن مجید میں حکم ہے اب اس کے لیے ساری دنیا کے اندر گورنمنٹس نے ایک یہ طریقہ بنایا ٹرافک کے کچھ رولز وہ بتا دیئے کہ جناب ایسے چلانے ہیں یہ کرنے ہیں تو اب یہ بتائیے کہ اب یہ جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر ریڈ سگنل ہو تو آپ نے رک جانا ہے اگر ہم پھر بھی اگنور کر کے چلے جائیں گے تو پھر ایکسیڈنٹ کے چانسز ہو جاتے ہیں اور اسے ہمارا بھی ہوتا ہے اور اگروں کا بھی نقصان ہوتا ہے تو یہ اب یہ بتائیے کہ ہم وہ ریڈ سے ہم کیوں رک رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی جان مال اور عبرو کو بچانا ہے کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کے کہنے پہ مجبوراً یار ہمارا چلان ہو جائے گا اور ہمارا نقصان ہو جائے گا کیا اس لئے کر رہا ہے یا اب آپ اس کے لئے خود اسیسمنٹ کر لیں میں اپنے لئے کر لیتا ہوں کہ جنب کہاں پہ ہماری غلطی ہے اور اگر نہیں ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ کے حضور ہی کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں تو that's good اب اور کیس اسٹیڈیز میں یہ دیکھیں ہم ہر تال کر دیتے ہیں دھرنا کر لیتے ہیں ہم ہم اپنی مفاد کے لئے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی اصول پر ہم اگر اپنا فائدے کے لئے کرتے ہیں یا لوگوں کے روڈ کو بند کیوں کر لیتے ہیں جب سوچئے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں تو بھی اب یہ اگر تو احتجاج کرنا ہے کوئی ہمیں کوئی مسئلہ آئے کوئی پرابلم ہے تو ہم ایسی جگہ کیوں نہ کریں کہ جس سے لوگوں کی تکلیف نہ ہو لیکن ہم لوگ این روڈ جو ہے وہ ان کو بند کر دیتے ہیں اور اس پہ وہ ہم حرکتیں کر لیتے ہیں اور پھر اسی طرح دھرنا بھی کر لیتے ہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ جنہوں نے ہسپیٹل جانا ہے وہ رک جاتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں جو اپنے گھر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اپنے آفیس جانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں تو ہم ان کی جان مال آبرو اس پہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے اب اس میں سے انڈیویجوالی اپنے آپ کو اپسیس کر لیں اگر کبھی کیا ہے تو ابھی توبہ کر لیں اور فیوچر میں نہ کریں اور ایسے ہی میرا بھی یہی ہے کہ میں نے بھی یہی تیہ کیا ہے کہ بھی میں کبھی ایسا نہیں کروں گا یہ بہت عرصہ پہلے یہ سیکھ لیا تھا پھر کبھی نہیں کبھی بھی کسی دھرنے میں نہیں آیا اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے لحاظ سے ہمیں خود اپنی اسیسمنٹ کر لیں گے اب یہ دیکھئے کہ کچھ آیات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور پورے قرآن میں خود پڑھ لیجئے ارشاد ہوا یا 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 اللہین آمنوا کونو قوامینہ لَا اَبِالْقِسْتِ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَا اَقْرَبُوا لِلْتَقْوَا وَاتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الْاِمَان عدل کے علم بردار بن جائی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی شہادت دیتے ہوئے کہ ابجیکٹیو یہ ہونا چاہے اگر کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس بات پر نہ اُبھارے کہ آپ عدل نہ کریں یہی تقوی سے قریب تر ہے اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لیجئے جو کچھ آپ کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اسے بخبر ہے اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے یہ اب ہم سب کو بتا دیا گیا کہ بالکل علم بردار ہمیں عدل کا عدل ہم نے کرنی ہے اب کسی قوم قوم اب یہ دیکھئے کہ قرآن مجید کے زمانے میں قوم بہت چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے آج کل کے زمانے میں ہر ملک کی اپنی اپنی قوم بن گئی ہوئی یا اس کی ایک ریاست بن گئی ہے تو اس کی قوم ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بھی آپ نے بلکل عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ آپ نے رہنا ہے اور کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا کہ اگر ہم ایمان لائیں قرآن مجید پہ ایمان لائیں تو پھر ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے تو بتا دیا کہ اگر آپ کا کسی قوم سے کوئی دشمنی کو لڑائی کوئی جھگڑا ہو گیا تب بھی عدل سے دور نہیں کرنا یعنی پھر بھی عدل سے کام کرنا ہے تو اور اگر پھر بھی اگر ایسی حرکت کریں گے تو بھی ایک وارننگ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ بھی یہ ہے آپ پہ کہ بھی پھر اللہ تعالیٰ پورا آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے اس کے لیے ہم اپنی قوم کے لحاظ سے سوچ لیجئے کہ ہم جس قوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو اس کی کبھی نہ کبھی کسی نے کسی قوم کے ساتھ لڑائی جگڑے ہو جاتے ہیں کئی ملکوں کے دوسرے ملکوں میں ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہم ہر عمل ہمارا ایک ایک سٹپ کا کیا ہمارا عدل کے مطابق ہے یا نہیں ہے اس کا assessment آپ کود کریں عدل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ بھی دوسرا آپ کو جیسے کرتا ہے آپ کو اگر وہ اچھا لگتا ہے تو پھر آپ بھی وہ دوسرے کا کر سکتے ہیں اور اگر اگلہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو پھر آپ نہیں آپ نے وہ برا نہیں کرنا دوسرے تو بھی اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عدل کیا ہے کیا نہیں ہے اور ہم لوگ اس کے لئے دوسری قوموں کے تو بڑی assessment ہم ہمارے اخبارات میں ٹی وی میں چلتے رہتے ہیں لیکن اپنے لئے assessment ضرور کر لیں کہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں اگر دوسرا کر رہے ہیں کوئی اگر بے انصافی اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور خود ہی جوتے کھائیں گے لیکن ہم اگر کر رہے ہیں تو پھر ہم پہ بھی تو جوتے پڑھنے ہیں بس اس کی assessment ہم نے اپنے لئے کرنے ہیں پھر ہم لوگ قرآن مجید سے محبت تو کرتے ہیں اب جو لوگ بھی جتنے بھی مسلمان ہیں تو وہ تو محبت کرتے ہیں نا قرآن سے لیکن اس سے عمل نہیں کرتے اس کے لئے ایک ریال کیس میرے ایک دوست جمیل بھائی نے یہ کی کیس دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک بچی پر ایک یہ الزام تھا کہ اس نے قرآن مجید پر گستاقی کی اور اس کے لئے ایک بڑا دھرنا اور وہ لوگ کر رہے تھے تو اب وہ دوست خیر اسی جلوس کے پاس سے گزرے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جس جگہ پہ یہ جلوس جو ہے وہ ہو رہا تھا کہ جی یہ قرآن کی گستاقی پہ بڑا ایک وہ پورا وہ پروپیگنڈا اور وہ پورا احتجاج کر رہے تھے تو دیکھا کہ بہت سارے اخبارات یہ بالکل کچرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں تو اب وہ دوست نے کہیں وہ اخبار دیکھے تو انہوں نے اٹھائے دیکھا ہر اخبار کے اندر قرآن مجید کیا آیات ہوتی ہیں تو ان کو فوراں سینس آگئی انہوں نے جو لوگ احتجاج کر رہے تھے نے کہا بھائی آپ اس بچی پہ تو احتجاج آپ کر رہے ہیں تو یہ دیکھے کہ یہ بالکل این جس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں وہیں پہ بھی ایسا ہی ہے تو بھی اس پہ بھی احتجاج کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں تو سب نے اگنور کر دیا تو امیجن کریں کہ یہ ایک اصل میں یہ وہی ریاکاری ہے کہ ہم دوسروں پہ تو ٹارگٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک بلیم گیم ہم کرتے ہیں اور دوغلا رویہ ہمارے ہاں ہوتا ہے تو یہ ایک ریاکاری کی ایک ایگزمپل وہ ان سے آ جاتی ہے اور اس میں سلسلہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ بچی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ خود توبہ کر لے گی اور اگر عدالت میں آ گیا معاملہ تو عدالت جج جو ہے وہ خود اس میں دیکھ لیں گے سیچویشن اور پھر پتہ یہی چلا کہ ابھی وہ دیکھا کہ بچی نے کچھ نہیں کیا تھا اور اس کے لئے کوئی اس پہ معاملہ ہی نہیں تھا تبیہ یہ کوئی بات نہیں اب دیکھیں ہم قرآن مجید سے محبت تو بڑی کرتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں اس کے لئے میرے ایک دوست محمد صدیق بخاری بھائی نے بڑی ایک 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 کر دی تو یہ کیس سٹیڈیز ہیں ریاکاری کہ وہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں آپ خود اس کے لئے خود اسیسمنٹ کر لیں میں تو نہیں ایسا کر رہا اگر نہیں کر رہا تو اللہ کا شکر ادا کر دیں اور اگر کر رہے ہیں تو ابھی توبہ کر لیں ابھی ٹائم ہے قرآن مجید نے توحید کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز اور محور قرار دی اور بتایا کہ اللہ تعالی ہر دکھ ہر رنج ہر مصیبت ہر مشکل ہر بیماری اسی طرح ہر راحت ہر خوشی اور ہر نعمت پر مسلمانوں کی نگاہ سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھنی چاہئے بات میں اسباب کے درجے میں آدمی ان اسباب کا استعمال بھی کچھ موثر بزاد سمجھتے ہوئے نہ ہو یعنی اصل جو بیریفٹ مل رہا وہ اللہ تعالیٰ سے مل رہا یعنی اسباب کے لئے ہم کوشش تو کر لیتے مثال کے طور پر کوئی تکلیف آئی بیماری آگئی میڈیسن ہم لے لیتے لیکن اصل ریزلٹ ہمارا فوکس اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہئے لیکن کتنے مسلمان ہیں کہ جو نگاہوں کا مرکز اور مہور اللہ تعالیٰ اتر کتنے بہت سے بھی مسلمان کے جو نگاہوں اور امیدوں کا رخ ایسی مواقع ایسے مال و دولت قوت اور اقتدار دوست احباب پیر فقیر اولاد رشتہ دار برادری قبیلہ ڈاکٹر میڈیسن اور اپنے زور بازو اسی کی طرف ہوتا ہے کیا خیال ہے ہوتا ہے ہمارے اگر ہوتا ہے تو آج توبہ کر لیں اور اگر اللہ تعالیٰ فوکس ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اسی وقت شکر ادا کر لیں میں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس سے بچتا ہوں لیکن پھر کبھی کبھی ایسا آئیڈیا ایسا آ جاتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ بھی کر لیتا ہوں آپ بھی کر لیجئے دوسری ریاکاری کے ایک ایک ایمپل ہم دیکھتے ہیں قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی زندگی میں ایک خاص مقام دیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت رسول کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا رسول کی راہ چلنے پر جنت کی زمانت بھی دیئے گارنٹی دی ویو کتنے ہیں اس گارنٹی پر یقین رکھتے ہیں اور کتنے ہیں جو اس بات کو سمجھتے جانتے اور مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں دعویٰ نعرے اور باتوں کی نہیں ہیں بلکہ اس پہ ہے کہ عمل کی مطلوب ہے یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہم ان کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نہیں کر رہے تو ابھی توبہ کر لیں اور اس سے ہم نے بچنا ہے اس کے لیے میں ایک یہ مشورہ ارز کر دیتا ہوں قرآن مجید سے آپ ایک پوری ایک چیک لسٹ خود اکتیار کر لیں قرآن مجید کا پورا ترجمہ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لیں اور اس کے لیے ایک پوری وہ ایک ایک لائن پر آپ کو ایک پوری لسٹ مل جائے گی اچھا وہ لسٹ میں نے بنائی اپنی تو اس میں کوئی اراؤنڈ تقریباً 50 پیجز بنے کہ ایک چیک لسٹ کے طور پر کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا بس یہ ایک لسٹ بنا لیں تو ہم اس میں عمل کر لیں گے قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمان کا اصل گھر آخرت ہے اور اسی گھر کو بنانے کے لیے اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا اس پر مسلمان کے عمال طیبہ کی جڑ آخرت ہی ہونی چاہیے اور اس دنیا میں آخرت ہی کے لیے بسر ہونی چاہیے تب آپ خود دیکھ لیجئے کیا ہم اس زندگی ہی پر انجوائیمنٹ ہی پر ہمارا فوکس ہے یا ہمارا آخرت کی زندگی کہ جو انلیمٹڈ لائف ہے اس کیلئے فوکس ہے شوق کس کا ہے اگر تو اسی کا ہے کہ بس یار اسی زندگی میں جو ہے مل جائے اور ختم بات معاملہ یا پھر انلیمٹڈ لائف کے جس میں صرف انجوائیمنٹ کا وہ بہتر ہے اس کے لیے نیت کیا آتی ہے اس نیت پہ میں بھی اپنے لیے کرتا ہوں آپ بھی اپنے لیے کر لیجئے قرآن مجید چاہتا ہے کہ مسلمان کے رویے قرآن سے تشکیل پائیں مسلمان کی اخلاق قرآن سے وجود پائیں مسلمان کا کردار قرآن کی طرح کا ہو جائے تو مسلمان اپنے رویوں کردار اور اخلاق کو قرآن کی تحت لانے کو تیار ہے آپ دوسروں کو نہیں غور کرتے اپنے آپ کو فوکس کرتے میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا اب میں نے ورز کر دیا کہ میں نے اراؤنڈ 50 پیجز کی ایک پوری چیک لسٹ بنا لی آپ بنا لیں ورڈ پہ بنا دیں ایکسل پہ بنا لیں یا پیپر پہ بنا لیں جو بھی آپ کو جو سٹائل ہے جیسے چاہے آپ کر لیں دیکھ یہ خود آپ شروع سے لے کے آخر تک اس کی ایک چیک لسٹ بنا لیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا بس آپ کی پرسنیلیٹی ڈیولپنٹ اسی پہ ہو جائے قرآن انصاف انصاف کو مسلمانوں کی زندگی کی بنیاد قدر قرار دیتا ہے تو کیا مسلمان اس انصاف کی بننے کے لئے تیار ہیں کہ نہیں اگر کر رہے ہیں تو شکر کریں اور نہیں کر رہے ہیں تو پھر آج ہی طوبہ کر قرآن مجید سود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیتا ہے مسلمان ہر لمحے میں اس جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسرے پیکار ہیں اور مجید کی بات یہ کہ یہ ماننے کے لئے بھی تیار نہیں ہے کہ ہم اس جنگ میں اللہ کے خلاف کھڑے ہیں یا جن کے وہ شیطان کے خلاف ہم ہیں اب ایک اگزیمپل وہی ہے کہ انٹرسٹ اگر ہم کمارے ہیں تو پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے اور پھر بھی ہمیں آپشن ملی ہوئی ہے تو بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ شیطان والے پارٹی کی طرف ہو گئے ہیں اس کا خود اسیسمنٹ آپ خود کر لیجئے یہ اصل میں ایک پوری چیکلسٹ کے ایک اگزیمپل ہے کہ جو آپ کے سامنے میں ارز کر رہا ہوں جو صدیق بھائی نے اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے قرآن عورت کو ایک محترم ہستی قرار دیتا ہے تقویٰ اور نیکی کے میدان میں اسے مرد کے برابر درجہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ چاہے کہ اس میدان میں مرد سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے کیا مسلمان اپنے معاشروں میں عورت کو محترم درجہ دینے کو تیار ہیں کاروکاری قتل غیرت قرآن سے شادی کروانا بیویوں کی مار پیٹ کرنا عورت کا استحصال کس قرآن سے محفوظ ہے آپ خود قرآن کے ساتھ اب محج کرنے ہمارے عمل تو ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں یہ رہا بڑھا رسا لیکن اب آکے ایک انڈیکیٹر محسوس ہوئے ہیں کہ اب یہ کافی کم ہو گیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری شعور آ رہے ہیں اور ہم ان چیزوں سے بچ رہے ہیں بہت سے لوگ پھر بھی کچھ لوگ نہیں کر رہے تو اگر جو لوگ ابھی بھی قرآن کے خلاف خواتین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیے ہیں تو پھر ابھی توبہ کر لیں اس کے لئے اب خود قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھ لیں اور وہی چیک لسٹ بنا لیں گے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ قرآن ایک انسان کی قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے جبکہ مسلمان دن رات مختلف نظریہ رکھنے والوں کو گولی اور بم سے اڑانے کے لئے کوشہ ہیں اور وہ بھی مذہب کے نام کہ یہ بھی قرآن سے محبت کا تقاضہ ہے اس کا انیلیسس اب خود کر لیں بھی اگر کوئی بھی انسان اگر قرآن پہ عمل نہیں کر رہا اس کے خلاف بھی کر رہا تو کیا قتل کرنے کا حق ہے ہمیں کہ ہم اسے کرنے تو نہیں یہ قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھ لیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا صرف اور صرف گورنمنٹ ہی کو اتنی اجازت دیا اور وہ بھی عدالت میں کہ جس میں دونوں طرح کے معاملات کو دیکھے کہ قاتل اور مقتول کے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے چیک کر کے ان کے معاملات کو لے کے جب یہ کنفرم ہو کے واقعی قتل کیا ہے تو تب ہی عدالت کر سکتی ہے اس کو اجازت ہے ہمیں نہیں تو پھر بھی محسن لوگ کرتے ہیں تو وہ قرآن کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب ہم مزاق کر رہے ہیں پھر تو ہم اپنے آپ کو جو بھی کر رہے ہیں ریاکاری کر رہے ہیں کچھ اور ایجیمپل شیئر کر لیتے ہیں قرآن ستنا فساد کو قتل سے اشد قرار دیتا ہے اور امن کو ہر حال میں پسند کرتا ہے کیا ہم امن کو پسند کرتے ہیں یا فساد کو خدا آپ اسیسمنٹ اپنی کر لیں دوسروں کی چھوڑ دیں ہم اپنی کرتے ہیں اور اگر ہم قرآن کے خلاف ہو رہے ہیں تو ابھی تو مکر کر لیں قرآن اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آسن طریقہ اختیار کرنے اور بحث و تمہیز میں شائستہ رویہ اپنانے کی تلقیم کرتا ہے لیکن ہم اختلاف رائے رکھنے والوں کو نہ صرف برداشت کرنے کو تیار نہیں کرتے بلکہ اس کی تظلیل اور رسوائی کے در پہ کرتے ہیں کیا محبت قرآن کا یہی تقاضی ہے یا نہیں اس کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو اسیسمنٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو یوٹیوب کے اندر بھی بڑی اگزیمپل مل جائیں گی کہ وہ قرآن سے تو بڑی محبت کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں پہ اگر اختلاف بھی ہو جائے تو اس میں کیا ہے یعنی اختلاف ہے بھی اگر انہوں نے قرآن کو اس طرح سے سمجھا ہے تو چلیں بھائی جو بھی ہے وہ لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی عزت پہ ہم ٹارگٹ کریں اگر ہم کر رہے تو ابھی توبہ کر لیں اور نہیں کیے تو بھئی پھر ٹھیک ابھی پھر اس کا مطلب قرآن سے ہماری محبت نہیں ہے ہماری تو وہ ریاکاری کی ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارا نظام فیصلے ہونے چاہیے تو اگر ہمارے ملک میں ہے ایسا تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر نہیں ہو رہے تو بھئی پھر اس کا مطلب ہے ہمیں خود چلو اپنی ہم اصلاح تو کر لیں اور چلیں دوسروں تک ہم میسج تو پہنچا سکتے یہی کر لیں بس اتنی بات ہے اس کے لئے جمہوریت کے نام پر جو مشورہ مزریہ الیکشن جو ہوتا ہے اور اس میں ووٹرز کو ازادانہ رائے کا حق حاصل ہوتا ہے تو اس میں یہ خود اپنی اسیسمنٹ ہم کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی برادری دولت یا کسی کا کوئی پریشر یا کچھ ایسا ہے اس کی وجہ سے ہم ووٹ دے رہے ہیں یا ہم صرف اور صرف اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ واقعی یہ بندے جو ہیں مخلص ہیں اور ہم ان کو ووٹ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ انہیں حکومت ملے اور وہ پھر نیکی کی طرح چلائیں معاملات یہ اب خود اسیسمنٹ اپنی کر لیں اپنے اپنے ووٹنگ کی قرآن خاندانی نظام نکہ اور طلاق کے پورے احکامات بیان کرتا سورة البقرہ میں بھی ہے سورة النساء میں بھی ہے پوری تفصیل جو ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے دیکھئے کتنے مسلمان ہیں جو اس پہ اپنے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت دیتے یعنی پریکٹیکلی تو ہم لوگوں کی ہم رکھتے ہیں لیکن کیا ہم اس کے لئے کوئی چیکلسٹ اپنی ہم بناتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں یہ آپ خود اسیسمنٹ کر لیں آپ نے کر لیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس پہ عمل کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں تو پھر ابھی توبہ کر لیں ابھی ٹھیک کرنے نہیں دے رہے اگر نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑ بڑ ہے پھر ہم قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان اور دیندار کہہ رہے ہیں اس کی اسیسمنٹ آپ خود کر رہے ہیں اپنے لئے دوسروں کو چھوڑیں اپنے لئے کر کتنے مسلمان معاشروں میں حدود الہی کا نفاظ جاری ہے اور اگر کہیں ہے بھی تو کیا وہ واقعتاً قرآن کی روح مطابق ہے اور کتنے مسلمان ہیں جو ان حدود کو ظلم سمجھتے ہیں یعنی بہت سارے مسلم مالک میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو اسلامی حکومت ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ صرف ان کے جو قانون ہیں پولیسیزن پروسیجرز ہیں اس کو آپ صرف اسی چیک لسٹ جو قرآن مجید کیا بنالیں گے اس کے ساتھ آپ خود میچ کر لیں اگر اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر نہیں ہے تو چلیں اپنی حکومت تک میسج تو پہنچا سکتے ہیں بس اتنا کر لیں ایک ایگزیمپل کچھ اور بھی ارز کر دیتا ہوں قرآن نے جھوٹوں پر لانت اور غیبت بد گمانی پردہ دری اور اس طرح سے روکا گیا کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اب یہ غیبت بد گمانی اس پہ ہم تفصیلی بات اگلے لیکچرز میں کرتے ہیں لیکن یہ سوچ نہیں آپ کو معلوم ہے اس کا تو ہم اس پہ آتا تو عشاء کے ساتھ پڑھ لوں اس ہم کر رہے ہیں تو بدکاری سے کیام بچ رہے ہیں جب سوچ لیں والدین کا قرآن مجید میں حکم ہے کہ ہمیں ان کے ہمیں احترام کرنا ہے کیا ہم کر رہے ہیں مجورٹی الحمدلللہ کر رہی اور اگر نہیں ہم کر رہے تو آج تو بہ کر قرآن نے نماز کو اسی روایت کو جو تمام انبیاء کرام مجید کا ہے تو کیا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں یعنی مثال کے طور پر بے حیائی فہاشی بددیانتی دھوکہ جھوٹ اور کم تولنے سے رکتا ہے قرآن مجید کیا ہم بچتے ہیں اسے کے نہیں دیکھیں ہم خود اپنی سیلس اسیسمنٹ کر رہے ہیں دوسروں کی نہیں کر رہے ہیں اپنے لئے کر روضہ بھی سب قوموں پر فرض ہے تو کیا ہم روضے پر عمل کر رہے ہیں یعنی کر رہے ہیں زکاة کا حکم ہے قرآن مجید میں کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں یعنی کرتے ہیں اس کی اسیسمنٹ خود اپنے لئے کر لیں پھر قرآن نے ہر صاحب استطاعت پر حج کا حکم ہے کیا اگر ہمیں فائنینشل ہم اس پوزیشن میں نہیں آئے تو نہیں ابھی تک کر پائے لیکن اس کی کوشش تو کر رہے ہیں کہ چلو اس میں سے کوئی بچت لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ کبھی زندگی ہم کے لئے جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہم عمل کر رہے ہیں قرآن نے بار بار انفاق کی ترغیب دی ہے انفاق کیا ہے اس کے لئے ایک منیمم رکھ دی زکاة اس سے زیادہ بھی کرنے کے لئے کہا گیا کہ آپ کو اس کاجر ملے گا کہ ہم کر رہے ہیں کس کے لئے پہلے تو ہم اپنے بچے اپنے بزرگ اپنے رشتے دار ان کی خدمت کر رہے ہیں اپنے مولدہ کے بھائیوں بہنوں کی اپنے دوستوں کی جس کو بھی جو ضرورت ہو ان کی ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو تو توبہ کر لیں آج مورپس ٹائم ہے چلا ہماری کم بھی اگر سیلری ہے تو اس میں سے جتنی رقم بھی پوسیبیلیٹی ہے اس کی ہم کر رہے ہیں قرآن نے مومنین کو بھائی بھائی قرار دیا کہ ہم اپنے آپ کو بھائی بہن سمجھ نہیں اور بھائی اور بہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہو جس کو جو پرابلم آ رہی ہے ان کی مدد کر رہا کہ ہم کر رہے کر رہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تو پھر اب ہی توبہ کر رہے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے گھر میں قسمیں کھانے مردوں کو جناب ان کی مغفرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا بچیوں کے لیے جہیز کے لیے قرآن دے دیتے ہیں تو کیا ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں اگر نہیں پڑے یعنی تلاوت تو مجیورٹی کر لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کے لیے قرآن ہے تو اس کے لیے اگر چیک لسٹ آپ نے بنا لیے تو آپ کامیاب ہو گئے پھر صاف عمل بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اگر نہیں کیا تو آج کر لیں اس کے لیے چیک لسٹ کے لیے ابھی آج کل رمضان جاری ہے تو اس کے لیے کر لیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے باقی پورے مہینوں میں چیک لسٹ میں اپنی عمل کو ساتھ ساتھ میچ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی پرسنیلیٹی ریولپمنٹ ہو جائے گی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا حَاظَ القرآن مَحْجُورًا ہے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو پس انداز کردہ انداز انداز کردہ چیز بنا رکھا ہے کہ اس قرآن کو پس انداز کر دیا قوم یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی جو ایمان نے لائے تھے انہوں نے قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے بیجا تھا لوگوں نے رجیک کیا تو کیا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں اگر ہم یہ ایک پوری جو ایک ایگزیمپل کے طور پر چیک لسٹ کے طور پر جو پوری تھی اگر ہم اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر لے اور نہیں ہے تو پھر بچہ اور یہ دیکھیں کہ یہ جو شروع سے ہماری ایک لسٹ جنت کے لئے ایک پوری چیک لسٹ میں نے ارز کر دی تھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے بس جو امپورٹنٹ جو مجھے لگے ہیں معاملات وہ اور جو جنم میں جانا ہے ان کے ہیں تو جو بھی ہے آپ ایک نظر دیکھ لیجئے اپنی خود اسیسمنٹ آپ خود کر لیں اور پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہمارا اصل میں رستہ ادھر ہوگا ابھی جو سوال ہے بلا تکالف ایمیل کر سکتے ہیں جزا کر لو خیر وحسن الجزا